شیشم کے پیڑ کے پتوں اور چھال کے بارے میں کینسر کی علاج میں موں کے چھالوں میں پیٹ اور پاچن سمبندی وکاروں میں شریر کے کسی بھی حصے میں چلنے پر بخار میں خون کی کمی ہونے میں موتر روگ اور موتر سمبندی وکاروں میں لیوکوریا کی شگایت ہونے میں شریر کی سوجن اور ہٹی جوڑنے میں کشت روگ میں اور چنم روگ میں ایسیڈٹی اور گیس روگ میں رکھ سمبندی وکار میں آماشہ کے چھالوں میں دات میں کھیڑے کی علاج میں گھاو کو ٹھیک کرنے میں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بیماریوں میں یہ پتے اور چھال کام آتے ہیں اگر آپ کو سردی یا زکام ہیں تو آپ آرتس پتے شیشم کے لیں اور اسے ایک گلاس پانی میں تب تک مبالیں جب تک کہ وہ آدھا نہ بچ جائے پھر اس کے بعد اسے چھان کر آپ رات کو سونے سے پہلے گرم گرم پیئے اس سے آپ کو سردی اور زکام میں کافی راحت ملے گی اور آپ کے پروبلم بلکل سورپ ہو جائے گی اگر آپ کے موں میں چھالے ہیں تو آپ روزانہ دو چار پتے شیشم کے چبائیں اور پھر اسے دھوک دیں اس سے آپ کے چھالے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے جن کا لیور کمزور ہے پانچن میں گڑھ بڑی دیتی ہے انہیں روزانہ دو چار پتے شیشم کے چبانے چاہیے اس سے لیور سٹرونگ ہوتا ہے اور پانچن کی سمجھ سے یا بھی دور ہوتی ہے اگر شریع کا کوئی حصہ چل جاتا ہے یا پھر جلن ہوتی ہے تو آپ اس جگہ شیشم کے تیل کا صبح شام استعمال کریں اس سے آپ کی جلن ٹھیک ہوگی اور جو حصہ جلا ہوا ہے وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کو انیمیا یعنی کی کھون کی کمی ہے تو آپ روزانہ شیشم کے پتوں کا دس سے پندرہ ایمل صبح شام جوز پیئے اس سے آپ کو انیمیا یعنی کی کھون کے کمی میں کافی راحت ملے گی اگر آپ کی ہٹی میں فریکچر آ جاتا ہے اسے جڑنے میں ڈائم لگتا ہے دکت آتی ہے تو آپ شیشم کے پتوں کے لیپ کا استعمال کر سکتے ہیں یہ لیپ آپ کی ہٹی کو جلد سے جلد جوڑنے میں مدد کرتی ہے اور اسے سٹرونگ کرتی ہے اگر آپ کی شریر پر کسی بھی طرح کی چوٹ لگ جاتی ہے تو آپ شیشم کے پتوں کو پیز کر اس کا لیپ بنا کر استعمال کریں اس سے آپ کی چوٹ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے گی اور چوٹ کی وجہ سے ہونے والی سو جن اور خجلی سے بھی آپ کو راحت مل جائے گی گائز شیشم کے پتوں کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ہی فائدے بتائے ہیں جن کا استعمال کر کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو آپ کے لیے لاب دھائے کر رہی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں اور اپنا فیڈ بیک دینا بلکل بھی نہ بھولیں اور اگر کسی بھی طرح کی آپ کو پرابلم ہو تو آپ ہم سے کمینٹ کر کے ضرور پوچھیں تاکہ آپ کے پرابلم کو سلک کیا جا سکے تو گائز نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ سے فیر ملتے ہیں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت خدا حافظ